بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم نے نیکسٹ ایکو سسٹم کو ڈسکس کرنا ہے گراس لینڈ ایکو سسٹم تو کوئی بھی ایکو سسٹم جب اس کا نام رکھا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزنز ہوتی ہے تو یہاں بھی ایسا ایکو سسٹم جس کی لینڈ پر گراس موجود ہو اب گراس کیا ہوتے ہیں یہ گراس لائک پلانٹ موجود ہو گراس کو اب کیتھے ڈیفائن کریں گے گراس عام طور پر ایتھے پلانٹ ہوتے ہیں جن کے لیوز کافی لمبے لیکن نیرو نیرو کا مطلب کہ تنگ ہوتے ہیں اور عام طور پر وہ نکلتے ہی سٹارٹ ہو جاتے زمین سے یعنی ان شاٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں گراس کو جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو لیوز کی بنیاد پر ہم ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسے پلانٹ جن کے جو پتے ہیں وہ بہت لمبے اور باریک ہوں تو وہ عام طور پر گراسز کہلاتے ہیں آپ جب بھی ابظرف کریں گے گراس کو تو اس کے پتے عام طور پر کافی لمبے ہوں گے جیسے نان وغیرہ میں آپ نے گھاس ہوگی ہوگی دیکھی ہوگی تو بلکل باریک باریک سے پتے لیکن ہوتے کافی لمبے ہوتے ہیں تو ان کو گراسز کہا جاتے ہیں تو گراس لینڈ ایکو سسٹم ایک ایسے ایکو سسٹم ہے جس میں گراس یا گراس لائک پلانٹس موجود ہوں تو ایسے ایکو سسٹم گراس لینڈ ایکو سسٹم کہلاتے ہیں اگر دوبارہ دسٹیبیوشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں پاکستان میں گلگت کشمیر وزیرستان لورچترال نورت کلات تو یہ وہ مختلف علاقے ہیں یہ پہاڑی علاقے عام طور پر ہیں پاکستان میں جہاں یہ گراس لینڈ ایکو سسٹم پائے جاتے ہیں اچھا اس کے بعد ورڈ کی بات کریں سینٹر آف یوریشن کانٹینٹ یعنی جہاں یورپ اور ایشیا کے مختلف ممالک ملتے ہیں ان کی سردیں آپ اس میں ملتی ہیں ان کو یوریشن کانٹینٹس کہا جاتے ہیں تو یوریشن کانٹینٹس کے جو سینٹر ہیں اس میں یہ گراس لینڈ ایکو سسٹم ابننٹی موجود ہوتے ہیں تو یوریشیا کا لسٹی مطلب کے لاس ٹیکچر میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ دو ورڈ کا کمبینیشن ہے یورپ پلس ایشیا یہ دو ورڈ کا کمبینیشن اس کے بعد ہمارے پاس گراس لینڈ کی دو ٹائپس ہیں ایکو ہم کہتے ہیں پریریز ایکو ہم کہتے ہیں سواناز تو پریریز کا لفظی مطلب کیا ہے اس کو اگر ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کریں سبزہ زار جہاں سبزہ ہی سبزہ موجود ہو عام طور پر سبزے والے جگہ زیادہ وہ ہوتی ہے جہاں گھاس ہی گھاس موجود ہو تو سبزہ زار اور جیسے ایک لان میں ہے ہم چھوٹے سی لان کو ہم کہتے ہیں یہ سبزہ زار ہے اور اس میں عام طور پر درخت آپ کو نظر نہیں آتے تو پریریز کی دو پراپرٹیز ہوتی ہیں ایک تو اس کو کلائیمیٹ کے حوالے سے ہم ڈسٹنگوش کرتے ہیں اور دوسرا ہمارے پاس اس کو پلانٹ کے حوالے سے اس کو ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں تو پریریز ایسے گراس لینڈ کو کہا جاتا ہے جو عام طور پر ٹیمپریٹ کلائیمیٹ میں ہوتے ہیں ٹیمپریٹ کلائیمیٹ میں ہوتے ہیں اور جہاں ٹیمپریچر موتدل ہو تو وہاں جو پلانٹ ہے وہ جو پلانٹ ہے وہ زیادہ اچھی انداز میں گروہ کرتے ہیں اس وجہ سے پریریز کو اگر ہم جب بھی دیکھتے ہیں تو یہ بہت زیادہ گرین لینڈ ہوتے ہیں بہت زیادہ گرین لینڈ ہوتے ہیں اور اسی ہوئے رسین کو کہا جاتا ہے یہ سبزہ دار ہے اچھا دوسری ان کے اندر عام طور پر وڑی پلانٹس نہیں ہوتے یعنی درخت وغیرہ عام طور پر نہیں ہوتے بلکہ دور دور تک گھاسی نظر آتی ہے تو جیسے نورتھ امریکہ میں پریریز پیمپس پیمپس کا لفظی مطلب بھی ایک ایسی زمین کا ٹکڑا ہے یا کھلا میدان آپ کہہ سکتے ہیں ارجنٹینہ یہ امریکہ کے ایک علاقہ ہے تو ان میں پائے جانے والے جو عام طور پر ایکو سسٹم ہے وہ گراس لینڈ ایکو سسٹم یا گراس لینڈ ایکو سسٹم کی ٹائپ پریریز ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد دوسری چیز سوانہ سوانہ کے اندر بہت بڑی میدان سوانہ کے لفظی مطلب ہے کھلا میدان تو یہ فارسٹ کے لیانے سے اس کو کمپیئر کیا گیا ہے فارسٹ میں تو جگہ جگہ ٹریز موجود ہوتے ہیں لیکن اس میں کیا ہوتے ہیں کہ یہاں ایک درخت پھر اس کے بعد ایک بہت کھلا میدان پھر ایک درخت یہاں اور پھر ایک بہت کھلا میدان پھر ایک درخت یہاں ایسے یعنی دور ایک کھلا میدان نظر آتا ہے جہاں کہیں کہیں درخت نظر آ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت سے ان کو کہا جاتے ہیں سوانہ اور درمیان میں گھاس موجود ہوتی درمیان میں کیا موجود ہوتی اچھا درختوں کی بھی پہچان ہے کہ یہ سوانہ کے درخت ہیں عام طور پر ان درختوں کی پہچان یہ ہے کہ شروع میں ان کی برانچیں بہت زیادہ ہوتی ایسے اور ایسی برانچیں ہوتی ہیں جس پر پتے نہیں ہوتے پھر جو ان کی ٹپ ہے اس پر بہت سارے لیز ہوتے ہیں جو ان کی چھتری بنا رہے ہوتے ہیں یہ سوانہ کے درخت کی پہچان ہے کہ شروع میں نیچے سے وہ شاخیں شاخیں نظر آئیں گے اوپر پھر پتوں کی کینوپی یا چھتری موجود ہوتی اور بڑے ترتیب سے ان کے پتے موجود ہوتے ہیں تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سوانہ کے فریز موجود یعنی عام کہہ سکتے ہیں یہ فورسٹ کے ٹریسے تھوڑا سا ڈیفرینٹ ان کا سٹائل ہوگا بہرحال اور یہ جو جو گراس لینڈ ہے یہ ٹروپیکل کلائی میٹ میں پائے جاتی ہے اس ورے سن کی جو گھاس ہے وہ عام طور پر سکھی ہوئی گھاس نظر آتی ہے تو سوانہ پریزنٹ ان ٹروپیکل کلائی میٹ یہ عام طور پر ٹروپیکل اور ہے وڈی پلانٹ اس میں کہیں کہیں درخت نظر آتے ہیں تو یہ دو ہمارے پاس ہیں پریریز اور سوانہ اچھا سوانہ ریور کا نام بھی ہے تو اس ریور کے سائیڈوں پہ جتنے بھی ہمارے پاس ایکو سسٹم ہوتے ہیں وہ عام طور پر ان کو سوانہ کی ایکو سسٹم کہلاتے ہیں جن کی پہچان یہ ہے کہ وہ گراس لینڈ ایکو سسٹم ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ شارٹ کوششن ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم آج ٹاپیک پڑھیں گے ان میں آج کی ٹاپیک میں دو سے تین شارٹ کوششن ایسے ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اور یہ پریریز اور سوانہ کا ڈیفرنس ایک ون اف دی موسٹ ایمپورٹنٹ شارٹ کوششن آف دیس چیپٹر ہے اچھو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے کنڈیشنز کنڈیشن میں سب سے پہلے ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ رین فال کو ڈسکس کر رہے ہیں عام طور پر جو رین فال ہے وہ ٹو ففٹی ٹو سیون ففٹی ایم این ملی میٹر تک یہاں ہوتی ہے ٹو ففٹی اچھو اس کو اگر انچیز میں ہم کنورٹ کریں ٹین انچیز یا تھرٹی انچیز تھرٹی انچیز تو یہ جو بارش ہے عام طور پر ایم ایم میں یعنی میر کی جاتی ہے اچھو بارش کو میر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو محکمہ محکمیات ہوتے ہیں اس کے آفس میں ایک عام طور پر گاج لگا ہوتے ہیں ایک سیننڈر لگا ہوتے ہیں اور اس کے اوپر کلیبریشن ہو رہی ہوتی ہے تو بارش جب آتی ہے تو پھر اس سیننڈر کے اندر پانی اکوملیٹ ہو رہا ہوتا ہے پھر اس کلیبریشن سے جو اس کے اوپر سکیل لگی ہوئی ہے پھر ہم چیک کر لیتے ہیں کہ اس وقت آج کتنے میلی میٹر بارش ہوئی ہے تو یہ اینوال رین فال ہوتی ہے یہ جو ہم لکھتے ہیں نا ٹو ففٹی ٹو سیون ففٹی یہ اینوال رین فال ہے یہ نہیں ہے کہ ایک دن میں جو بارش آئی وہ اتنی آئی یہ اینوال ہوتی ہے اینوال سے کیا مراد ہے کہ پورا سال اس کے اندر بارش اکوملیٹ ہوتی رہتی ہے اس کے بعد پھر ہم چیک کرتے ہیں کہ سال کتنی بارش ہوئی ہے عام طور پر جس وقت ویفی ہم بارش ہم کہتے ہیں یہاں دو میلی میٹر بارش ہوئی ہے پانچ میلی میٹر بارش ہوئی ہے تین میلی میٹر بارش ہوئی ہے لیٹر میں لیکن جب ہم بارش کو میر کرتے ہیں وہ ایم ایم میں میر کرتے ہیں اس کی کیا لاری ہے حالکہ اس کے ساتھ ایم ایل بھی لکھا جا سکتے ہیں لیکن ہماری عام طور پر میر میٹ کس میں ہو رہی ہوتی ہیں ایم ایم کے اندر اس کی وجہ یہ ہے جب ہم چیز کو ایم ایم میں نکال لیں اور یہاں جو ایریا ہمارے پاس آیا کیونکہ جو ایم ایم ہے اس سے آپ آسانی سے ایریا نکال سکتے ہو لیٹر سے تو ایریا نکالنا تھوڑا سکیا ہوگا مشکل ہوگا تو جب ہم ایک چھوٹی سی جگہ کے ایریا نکال لیں تو پھر ہم اس ایریا کو ہم بڑا کر کے کسی بڑی جگہ کے ایریا نکال سکتے ہیں جیسے کتنا پانی یم کے اندر جمع ہوگا کتنا پانی آپ کہہ سکتے ہیں اس دریاء میں آیا ہوگا کتنا پانی اس علاقے کے اندر جمع ہوا ہوگا تو اس طرح کی ہم میر میٹ کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے عام طور پر بارش کو ایم ایم کے اندر مہیر کیا جاتا ہے لیکن وہ گراس لینڈ جو ٹروپیکل ریجن میں ہوتے ہیں ان میں چونکہ لازٹ لیکچر میں بھی ڈسکس ہوا تھا پریویس لیکچرز میں ڈسکس ہوا تھا ٹروپیکل ریجن میں ایوپریشن زیادہ ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ گرم علاقے ہوتے ہیں اور جتنی زیادہ ایوپریشن ہوگی بارش آنے کے چانسز کیا ہوتے ہیں اس وجہ سے جو ٹروپیکل اور سب ٹروپیکل ایریاز ہیں ان میں بارش گراس لینڈ میں پندرہ سو ایم ایم تک پہنچ سکتی ہے جہاں انچز کے حوالے سے بات کریں تو سکسٹین انچز تک یہ پہنچ سکتی ہے تو بارال ایوپریشن جو ہمارے پاس وہ یہ ہے ٹو ففٹی اور سیون ففٹی تک ان کے اندر بارش ہوتی ہے اچھا بعض دفعہ اگر بارشیں نہ ہو تو سویر ڈراؤنٹس تو یہاں خوشک سانی بہت زیادہ ہو سکتی ہے سویر ڈراؤنٹس تو یہ بھی آپ لوگ ایبجیکٹیف یاد رکھنے ہیں اچھا اس کے بعد یہ جو ویلیو ہے ٹو ففٹی سیون ففٹی اگر آپ کو فوریسٹ یاد ہوں ہم نے سیون ففٹی اور ففٹی ہنڈرڈ بارش کی رینج فوریسٹ میں گئی تھی اچھا اگر ٹو ففٹی سے نیچے ہو تو وہ ایڈیا اس میں عام طور پر گروت بہت کام ہو رہی ہوتی ہے وجہ کیا جو پانی نہیں مل رہا ہوتا اور جس وقت پلانٹ کو پانی نہیں ملتا عام طور پر گروت کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے اور ایسی علاقے جس میں پلانٹ کی گروت بہت کام ہو ان کو ہم کہتے ہیں ڈیزرٹ یعنی ٹو ففٹی سے کام جو ایریا ہے وہ ڈیزرٹ کہلاتے ہیں اور سیون ففٹی سے زیادہ جس میں اکثر و بیشتر وہ فارسٹ آ جاتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گراس لینڈ ایک ایسا ایکو سسٹم ہے جو ڈیزرٹ اور فارسٹ کے درمیان میں موجود ہیں ٹھیک ہو گئے تسویر جیسے یہ بات لکھی گئی ہے کہ گراس لینڈ is a region where annual rainfall is between ڈیزرٹ and فارسٹ اچھا اس کے بعد جنرل اپیرنس کیا ہے تو جیسے ہم نے شروع میں ڈسکس کیا کہ جب ہم کسی بھی گراس لینڈ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف گھاس سے گھاس نظر آتی ہے درخت ہوتے ہیں ہم بہت کام ہوتے ہیں جیسے پریویز میں تو درختوں کا نام و نشانی نہیں ہوتا لیکن جو سوانہ ہے اس میں بھی درخت کہیں کہیں نظر آ رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اور خاص طور پر درخت اس جگہ زیادہ ہوتے ہیں جہاں سے پانی گزر رہا ہوتے ہیں continuous cover of grasses کہ جو گراس ہے وہ اس نے زمین کو ڈھاپا ہوتے ہیں virtually notary درخت ہمیں نظر نہیں آتے except present along the river تو river کے نزدیک نزدیک یہ نظر آتے ہیں اس کے بعد fire and water are the crucial factor in die competition between grasses and trees اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے fire اور water اور یہ ورڈ die competition یعنی جو سپشی ہیں ایک درخت ہے ایک گھاس ہے تو ان کا پانی کے حوالے سے competition ہو رہا ہوتا ہے کہ کون پانی کی اگر سپوس پانی کم ہو جائے جیسے سویر ڈراؤپس ہو جائے ٹھیک ہے تو جس کے اندر survive کرنے کی صلاحیت ہوگی یعنی ڈراؤٹس کو تو وہ تو اس ایکو سسٹم کو win کر جائے گا اور باقی جو دوسرا competitor ہوگا جس کے اندر پانی کی کمی کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اس کی death ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ اس ایکو سسٹم پر پھر اس organism کا اس اسشی کا قبضہ ہونا شروع ہو جائے گا جس نے competition کو win کیا ہوگا یہ دوسری چیز اگر اسی grassland میں آگ لگ جاتی ہے اب دوبارہ regrowing کے حوالے سے competition شروع ہو جاتے ہیں جس میں growth کی ability زیادہ ہوتی ہے تو وہ اس ایکو سسٹم کو win کر جائے گا اگر درختوں کی growth کی ability زیادہ ہو تو وہاں آہستہ آہستہ فارس بننا شروع ہو جائیں گے اگر grass کے اندر regrowing کی ability زیادہ ہوئی تو automatically وہ ایکو سسٹم grassland میں ہی convert رہے گا اچھو اس کے بعد پلانٹ لائف کی اگر ہم بات کریں تو dominant species اور گرامی نائیڈ گرامی نائیڈ یہ grass family کا دوسرا نام ہے grass family اس کو پویسی فیملی بھی کہا جاتے ہیں جو فسٹ یر میں آپ لوگوں نے پڑھی تھی پویسی فیملی اس کو گرامی نائیڈ بھی کہا جاتے ہیں تو گرامی نائیڈ فیملی grass گرامی نائیڈ کا لفظی مطلب ہے grass تو جتنے بھی ہمارے پاس grassland ecosystem ہے اس میں زیادہ ترجم پشی ہیں وہ گرامی نائیڈ grass ہوتی ہیں یا grass like plant ہوتے ہیں اچھا جب ہم grass like plant کی بات کرتے ہیں تو اس میں فوبز اردو میں اگر اس کا ترجمہ کریں جڑی بوٹیاں انگلیش میں اگر اس کو define کریں biological point of view سے تو یہ ایسی herbs ہوتی ہیں which are not belong to گرامی نائیڈ فیملی جو گرامی نائیڈ فیملی سے belong نہیں نظر یہ گھاس کی طرح آتی ہیں لیکن گرامی نائیڈ فیملی سے belong نہیں کرتی جیسے composites یا اس کا دوسرا نام Daisy family آپ نے دیکھو گا یا Sunflower family Sunflower family اس کا دوسرا نام ہے Daisy family یا Sunflower تو Daisy بہت مشہور پھول ہے اسی طرح سنفلاور بہت مشہور پھول ہے تو ان کی طرح کے جو پلانٹ ہوتے ہیں وہ بھی وہاں جو کہ وہ grass like plant ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں اسی طرح کافے سارے herbaceous plant چھوٹے چھوٹی جو جڑی بوٹی ہیں وہ بھی grass land کے اندر نظر آ رہی ہوتی ہیں اچھا جو سب سے important phenomenon ہے جو میں نے کہا تھا کہ اس topic کے اندر کچھ شارٹ question ایسے جو examination point of view سے بہت important ہے ان شارٹ question میں ایک یہ والا شارٹ question important ہے لیئرنگ اگر ہم grass land کی بات کریں تو grass land میں عام طور پر کچھ grasses ایسی ہوتی ہیں جن کی height بہت زیادہ ہوتی ہے کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کی height درمیانے درجگی ہوتی ہے کچھ ایسی ہیں جن کی height بہت کم ہوتی ہے یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جب ہم grass land کو دیکھتے ہیں تو کچھ ایسی ہیں جو بہت لمبی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو درمیانے درجگی ہوتی ہیں اور کچھ ایسی جو بہت چھوٹی ہوتی ہیں ایسی ہیں تو آپ یہ سمجھے کہ تین layers بن گئے high mid اور سب سے low low تو یہ جو لیئرنگ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ایک لمبے grass اور اس کے بعد درمیانے اور اس کے بعد چھوٹے تو اس phenomenon ہم کہتے ہیں لیئرنگ اب اس میں جو grass ہیں وہ مختلف قسم کی ہیں تو یہ بھی ایم سی کیوں کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ کون سی grass آپ کہہ سکتے ہیں کہ کون سی لیئرنگ کے اندر موجود ہوتی ہے جیسے جو سب سے highest grass ہیں وہ انرو پوگون اور پینیکم یہ grass کی مختلف قسم کی grass ہوتے ہیں اردو میں تو ہم صرف غاز ہی کہہ دیتے ہیں لیکن جب ہم بیالوجیکل پانٹ آف یو سے دیکھیں تو یہ ساری مختلف قسم کی species ہوتی ہیں اس کو ایزیٹیز آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں انرو پوگون اور پینیکم یہ سب سے highest اور first layer بنا رہے ہوتے ہیں جو mid high grasses ہیں ان کو سٹائپا سپورو بولاس اور آئیزوپسس یہ second layer بنا رہے ہیں third layer میں again short grasses ہوا آ جاتی ہیں phobes آ جاتے ہیں اور warfare species یہ تھوڑا سمجھ لیں warfare کے لفظی مطلب ہے جنگ یہ ان کو دوسرا نام ہے allelopethic species allelopethic species بھی ان کو کہا جاتا تو ان کو warfare species کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جنگ کرنے کے صلاحیت رکھتی ہیں کیسے ان کے عام طور پر باڈی سے زیادہ تر روپ سے کچھ chemicalز نکال رہے ہوتے ہیں اور وہ chemicalز ساتھ والے پلانٹ کے لئے نقصان دے ہوتے ہیں فائدہ مند بھی ہو سکتے ہیں نقصان دے کیسے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ اس پلانٹ کو وہ kill کر دیتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے survival بڑھ جاتا ہے ان کو competitor ان کی death ہو جاتی ہے تو یہ ہم کیسے یہ نقصان دے ہیں بعض دفعہ یہ کیا کرتے ہیں کہ بجائے chemical دوسرے پلانٹ کو kill کرنے کی یہ insect کو kill کرتے ہیں اب اس سے ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے کہ انسیکٹ ان کو بھی نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں تو warfare species ایسے species ہوتی ہیں جو اپنے competitor کو یا دوسرے organism کے ساتھ جنگ کر رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اور اپنے survival کو بڑھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں تو پوہ اور برومس یہ اس کی best example ہے تو اس کے بعد موسیس اور لائیکنس تو یہ سب سے lowest layer یہ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی ہم grass land کو دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ لمبی گھاس نظر آتی ہے کچھ درمیانے درجے کی کچھ سب سے چھوٹی گھاس نظر آتی ہے تو یہ overall جو phenomenon ہے اس کو کہتے ہیں layering کہ layers کی شکل میں عام ترپی گھاس وغیرہ نظر آتی ہے تو یہ grass land کا half portion ہے اگلا جو portion ہے اس کو انشاءاللہ اگلے lecture میں ڈسکس کریں گے آج کے لئے اتنے ہی اللہ حافظ